بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کچھ کمیاں سامنے آئے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عام شہنیوں کو بہت ساری مشکلات تھی شکایتیں فون کالز کے ذریعے میسیجز کے ذریعے انتظامی کی نوٹس میں بھی آئی ای ملاقات پروگرم تک بھی لیپنین گورنس آب تک یہ باتیں پہنچی لیکن اصل میں حقائق کیا ہیں اور آج ہم ذرا دپارٹمنٹ کی ہی بات کرتے ہیں اپنے آدادو شمار سائیڈ رکھ کر دپارٹمنٹ کی کچھ ریسرچ جو ورکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پچھلے تین سالوں کے دوران جمو کشمیر کے اندر راشن کی کمی جو ہے اس میں پچاس فیصد تک کمی دیکھی گئی یا گراوٹ درج کی گئی اس کی دو تین وجوہات ہیں کچھ جگہ کم کیا گیا ہے کچھ علاقوں کے اندر پہنچا ہی نہیں اور فون ڈیپارٹمنٹ اس کی بازابتہ طور پر تصدیق بھی کرتا ہے ناراضگی کا اظہار لوگوں میں کیا جا رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جہاں پر ایک شخص کو پہلے دس کلو گرام جو فی نفر ہے یا فی بندہ ہے اس کو دس کلو گرام کے آس پاس راشن ملتا تھا جو اب کم کر دیا گیا ہے لیکن پچاس فیصد کمی پچھلے تین سالوں کے دوران راشن کوٹے میں بتاتی ہے کہ حکومتی سطح پر ناقص کارکردگی یا پولیسی رہی ہے آج اگر ایک طرف آکڑے رکھے جاتے ہیں آداد و شمار پیش کی جاتے ہیں کہ اسی کروڑ کے آس پاس لوگ جو ہیں مفت اناج حاصل کر رہے ہیں لیکن ایک چیز سمجھ نہ ہوگا اس مفت اناج کو تقسیم کرنے میں کیوں حکومت آگے نہ آئے جب آپ نے دس کلو کا کوٹا جو تھا وہ کم کر دیا اور پچاس پچاس فیصد صرف ایک ایک علاقوں سے کم ہو رہا ہے تو دیٹ مینز پھر شاید تقسیم کاری کا عمل اور بھی تیز ہوگا ہر فرد کو جو مختلف کیٹیگریز میں آتے ہیں پی ایچ اچ میں اسپیشلی جس کو آپ بی پی ایل بھی کہتے ہیں اور سطح دس کلو گرام کے بجائے صرف پانچ کلو چاول مل رہا ہے یہ آج کے وقت کے حالات ہیں لوگ جو ان کی گزائی ضروریات ہیں اس سے ادمنان کا اظہار کر رہے ہیں یا کافی حد تک جو پہلے مطمئن تھے وہ آپ بالکل بھی مطمئن نہیں دوسرا مقامی لوگ جو اپنا راشن کوٹا اس میں کمی کی وجہ سے ایک تو گہر یقینی صورتحال کوش ہے کے علاقوں میں جہاں پر لوگ شکایتیں کرتے رہے کہ ان کے پاس راشن نہیں پہنچتا اور اس صورتحال نے ان کی جو بنیادی ضروریات تھی اس کو پورا کرنی کی صلاحیت کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو بھی جنم دے دیا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور فگرز کہیں گلت نہ ہو وہ بھی میں ذرا دیکھ کر آپ کے سامنے رکھ دوں خوراک کی مناسب فراہمی تک رسائی کو یقینی بنانا لفننگ گورنہ انتظامیہ ہو محکمہ سی اے پی ڈی ہو ڈپارٹمنٹ اف فوڈ ہو اس کی ذمہ داری جس کو عوامی تقسیم کاری محکمہ آپ کہتے ہیں وہ ہے لیکن یہ خطہ غزائی اجناس کی تقسیم کاری کے حوالے سے ایک جو بدترین بہران کہہ سکتے ہیں اس کا سامنا اس وقت جمعہ کشمیر ہیں لوگ احساس کم تری اور محرومی کا بھی کہیں نہ کہیں شکار ہونے لگے ہیں کئی علاقوں کے اندر جہاں پر ڈپارٹمنٹ پر زیادہ سوال ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ لوگوں کی حالت زار کو سمجھا جائے غریبی کی سطح سے نیچے زیادہ تر زندگی لوگ گزارتے ہیں غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں خوراک کی وافر مقدار کی فراہمی ان تک ہو اس کو یقینی بنایا جائے اس پر فوکس ہے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر چار جیسے کئی لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چار افراد اگر خاندان میں ہیں فیملی کے چار لوگ ہیں تو صرف بیس کلو کے آس پاس چاول انہیں آج کے وقت میں ملتے ہیں دو افراد کے لیے بھی ناکافی ہیں جو پہلے دس کلو کے آس پاس فی فرد ملتے تھے وہ آج پانچ کلو کر دی گئے ہیں چاہے کیٹیگریز کی بات ہی کیوں نہ ہو سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے مفتراشن اسی کروڑ لوگوں میں سال تک کر دیا لیکن جب آپ کوٹا ہی کم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں آپ اور بھی آسانیاں کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیا یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا مزید اس پر جو روشنی ڈالی جاری ہے کہ اشیاء ضروریہ کی جو آسمان چھوتی کیمتیں ہیں وہ بھی مسئبت لوگوں کے لیے کیونکہ مہنگائی ہے بہت ساری پریشانیاں اور گھر کا جو خرچ ہے چلانا بہت مشکل کچھ لوگوں کے لیے گزائی اجناس کی کمی پہلے سے لوگ جو اپنا بجٹ ہے وہ سیٹ نہیں کر پا رہے تھے تنگ تھے تو اس میں ایک اور مسئبت کہ جب راشن کوٹے میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے پچھلے تین برسوں میں چاول کی تقسیم میں نمائی کمی جو مکشمیر کے اندر دیکھی گئی ہے کنزیومر افیرز اینڈ پابلک جسٹیویشن ڈپارٹمنٹ سی اے پی ڈی اے محکمہ فوڈ جس کو آپ کہتے ہیں امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کا محکمہ اس کے آداد و شمار ہیں کہ خطے میں چاول کی سپلائی جو ہے دوہزار چار کوئنٹل کی حیران کن کمی جس میں دیکھی گئی ہے پچھلے تین سالوں میں 2004 اس کے علاوہ چاول کی تقسیم میں واضح کمی کا پتہ آداد و شمار سے پتہ چلتا ہے مارچ میں دوہزار تئیس سب سے زیادہ جو حالیہ مختص چوبیس سو چھانوے کوئنٹل ریکارڈ ایک اپنے آپ میں ہے چاول کی کمی دیکھی گئی ہے کمی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو پہلے کم تھی وہ اور اس سے نیچے چلی گئی ہے پچاس فیصد کوٹا جولائی دوہزار بائیس میں ایک کس سو نبھے کوئنٹل تقسیم جوتی چاول کی اس میں کمی دیکھی گئی ہے اور جمہو کشمیر کے جو شہری ہیں دو سکیموں کے ذریعے چاول انہیں ملتا ہے ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایک اور جمہو کشمیر فوڈ انٹائیٹلمنٹ سکیم جس کے تحت مختلف کیٹیگریز میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو راشن ملتا ہے بی پی ایل ای پی ایل اور ساری چیزیں لیکن ہر ایک مرحلے میں داخل ہونے والے شخص کو ہر ایک کیٹیگری میں آنے والے شخص کو پریشانیاں ہیں انسکیموں میں فی شخص کو دس کلوگرام خوراک فراہم کی جاتی ہے حکومت نے پردھان منتری گریب کلیان یوجنا پی ایم جی کے اے وائی جو کوویڈ نائیٹین کی وبا جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت اس کے اعلان کیا تھا اور پچھلے سال جنوری تک پانچ کلوگرام کا جو اضافی راشن تھا وہ تقسیم بھی کیا لیکن پچھلی حکومتوں کے دوران گربت کی لکیر سے یا غریبی کی سطح سے نیچے زنگی گزارنے والے جو لوگ تھے بی پی ایل میں تھے درجہ بند جو خاندان تھے جنہیں اب پی ایچ ایچ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی پینتیس کلوگرام جو پہلے ان کو ملا کرتا تھا زیادہ زیادہ خاندانوں کو اب اور مسئبت میں ڈالا گیا ہے اور اب فی شخص تیرہ کلوگرام راشن جو پہلے وصول کرتے تھے زمین کی قیمت کے حساب سے چیز نے ڈیسائیڈ ہوتی تھی وہ بھی کم کر دی گئی ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے ساتھی یہ تفاوت اور اس وقت جو زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ کرناٹک جیسی ریاستوں میں جو موازنہ جمہو کشمیر کا کیا جاتا ہے جہاں پر اپنے بھی ریسورسز بہت زیادہ ہیں چاول کی اوسطا جو خپت ہے تقریباً دس کلوگرام فی شخص ہے اور یہ ریاستے ہیں جو اس وقت مطلوبہ مقدار کے قریب تقسیم کر رہی ہیں یعنی چاول فرام کیا جالا لیکن جمہو کشمیر کے شہری جو ہیں اوسط کے مقابلے پانچ کلوگرام فی شخص کے کمی کے ساتھ ایک نقصان ہوتا ہے جب آپ اس کے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں یو ٹی لیول پر چونکہ وہاں پر ریسورسز کی کمی ہے اور بہت ساری باقی چیزیں ہیں دوسری طرف سارفین کے جو اموری سارفین اور عامی تقسیم کاری کا محکمہ ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں ڈیریکٹر فوڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کنسرنڈ آثورٹیز کے ساتھ اٹھائیں گے لیکن تین سالوں میں جو کمی نمائیہ طور پر کی گئی ہے کیا آدادو شمار ہے میں ان شورٹ اپ کے سامنے رکھوں دوہزار چار کوئنٹل کی حیران کن کمی کل ملا کر جو آدادو شمار سے پتہ چلا ہے پچھلے تین سالوں کے دوران دوہزار تئیس مارچ میں جو چوبیس سو چھانوے کوئنٹل ریکارڈ کمی دیکھی گئی یہ دوہزار انیس میں پینتالیس سو کوئنٹل کی ابتدائی مختص سے بلکل کمی کو ظاہر کرتا ہے جو آپ پینتالیس سو کے آسپاس کوئنٹل کے آسپاس جو راشن کی کمی تھی وہ آج کے وقت میں اور نیچے گر گئی ہے اور اس طریقے سے یہ چوبیس سو چھانوے ففٹی پرسنٹ راشن کوٹا جو اوپر سے ہی ختم ہو جاتا ہے تو ایک بڑی مشکل ہے جتنی چیزیں درست کی جارہی ہیں بیانات دعوے اور ساری چیزیں لیکن مفت ان آج کیا وہ کافی ہے یہ ایک بڑا سوال حکومت کے سامنے ہے ذمہ داران کے سامنے ہے جس پر جواب دینا وقت کی ضرورت ہے اور بہت جلد شاید انتظامیاں اس پر جواب لے کر بھی آئے شاید یہی توقعات اور امیدیں ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں